بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پا کے نام سے جو بڑا مہرمان اور نہایت رہم کرنے والا ہے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم لوگ ڈیجٹائزنگ کرنا سیکھیں گے سو سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ نے اپنا ڈیٹا بیس میپ جو ہے وہ یہاں کر لینا ہے اور میرے پاس یہی وہی بیس میپ ہے جو کہ میں آپ کو پہلے بھی اس ڈیٹا کو یوز کر کے دکھا چکی ہوں اور یہ جو ڈیٹا جس فارم میں آپ کے سامنے پڑھا ہوا ہے ایک راستر فارم میں پڑھا ہوا ہے اس راستر فارم کو میں لے کے کس طرح آئی ہوں میں نے کس طریقے سے یہ ڈیٹا خود کریئیٹ کیا ہے بائی اوزنگ فور ڈیفرنٹ ایمیجز وہ بھی میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں میں ان تمام ویڈیوز کے لنک جو ہے وہ ون بائی ون آپ کے ساتھ اپنے ڈیسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی سو آپ کے لئے بہت ہیل فل ہوگا کہ یہ ایک پروپر ایک پوری لیب سیشن ہمارا چل رہا ہے کہ اس پورے لیب سیشن کے اندر ہم نے کچھ ایمیجز لی ہیں ان کو ہم نے جیوریف کیا ہے جیوریف کرنے کے بعد موزیک کی ٹکنیک ایک نیو ٹکنیک تھی ہم سب کے لیے وہ ہم نے سیکھی ہے وہ اپلائی کی ہے اپلائی کرنے کے بعد وہ کے فل فل ریزلٹ پی آئے ہے اس کے بعد اب ہم اس موزیک کی ہوئی ایمیج کو ڈیجیٹیز کرنے جا رہے ہیں سو لیٹس بگن سو جی یہاں سے میں نے کیٹاللوگ جو ہے وہ آن کر لیا اس کے بعد میں یہاں سے پولڈر کنیک کروں گی جس پولڈر میں میں نے یہ سارے ایمیجز رکھنی ہے اور یہ کام رکھنا ہے اس کو میں ہاں سے کنیک کر لوں گی سو آپ سے بھی میری یہ سہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈیٹا کو جو ہے وہ پروپر ارینج کر کے رکھا کریں ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے ارینجمنٹ آپ کے ڈیڈا کی بہت زیادہ ضروری ہے سو یہاں سے میں نے اپنے ڈیڈا کو جو ہے وہ فلڈر کنیک کر لیا جس پہ میں کام کر رہی تھی اور اس کے بعد میں نے یہاں پر جو ہے جی تو یہاں پر پروڈرگنٹ ہے رائٹ لک کریں گے رائٹ لک کرنے کے بعد نیو پہ گئے نیو پہ ٹلک کرنے کے بعد آپ کو ایک اور پاپ اپ مینیو شو ہوگا اس پاپ اپ مینیو میں آپ کو مٹ والی آپشن ملے گی شیف فائل کی آپ نے شیف فائل کو اپنا نام دینا ہے سو اپنا نام سے مراد یہ ہے کہ جس ایریا بھی آپ کام کریں تو میرا ایریا جلالپور کا ہے میں اسے جلالپور دوں گی نیچے فیچر ٹائپ ہے اس کے فیچر ٹائپ پولیگون سیلٹ کروں گی اور اس کے بعد یہاں پہ کوڈینیٹ سسٹم ہے کوڈینیٹ سسٹم کو ہم یہاں سے ایڈٹ کر لیتے ہیں ایڈٹ پہ جیسے ہی جائیں گے تو یہاں پہ میرے جو فیورٹ ہیں جو میں موسیلی یوز کر رہی ہوتی ہوتی ہم دن ریٹا سٹ کے ساتھ وہ والے فیورٹ میں آ جاتے ہیں سو اس کے بعد میں نے وہ سیلٹ کر لیا میں نے اس کو یہی سے اس کا کارڈینیٹ سسٹم بھی دے دیا ہے سپیشو ریفرنس سسٹم سو میں نے اوکے پہ کلک کر دیا جیسے میں نے اوکے پہ کلک کر دیا تو میرے پاس یہ اس طریقے سے بن کر شو ہو گیا ہے سو اوکے جی یہ اس طریقے سے بن کر شو ہو گیا ہے سو اب ہم جو ہے اپنا جلالپور کا جو ایڈیا تھا اسے ہم کی شیفل بنا سکے ہیں تو اب ہم نے سٹارٹ کرنے ہی ایڈٹنگ ڈیجٹائزنگ سو اس کے لیے ہم نے گریئے ایڈیا میں کلک کیا گریئے پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے ایڈٹر کی ٹول بار ہم نے آن کی ایڈٹر کی ٹول بار جو ہے وہ ڈیجٹائزنگ کے لیے ہی ہے سو اپنے یہاں سے ایڈٹنگ سٹارٹ کرنی ہے ایڈٹنگ سٹارٹ کرنے کے لیے ہم نے ایڈٹر پہ کلک کیا اس کے ساتھ ایرو بناوا تھا تو جیسے ایڈٹر پہ کلک کیا تو ایڈٹنگ سٹارٹ پہ کلک کر دیا ایڈٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے دوسرے میتھلی ہوتا ہے کہ آپ جس بھی لیئر پہ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس پہ کلک کریں ایڈٹس پہ جائیں اور یہاں سے سٹارٹ ایڈٹنگ آن کر دیں اور اب سٹارٹ ایڈٹنگ ہم آن کر چکے ہیں اس کے بعد ہم نہیں ہیں آپ پہ لاسٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو create feature کا جو ہے وہ ایک آئیکن بننا نظر آگا اسے آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ چیز آپ کے پاس آ جائے گی میں اسے پین کر دیتی ہوں تاکہ یہ میری سائیڈ بار پر آن ہی رہے تو میں نے اسے ڈبل کلک کیا ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پر کچھ چیزیں آ گئی ہیں وہ options کہ ہیں وہ options یہ ہیں کہ آپ کے پاس default tool جو ہے وہ یہ ہے تو میں نے polygon ہی draw کرنی ہے اس لئے میں اسے apply کرتی ہوں اور میں اسے ok کر دیتی ہوں ok کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے یہ start کیا تو آپ دیکھیں گے میرا آئیکن جو ہے یہ cross کے sign میں appear ہونا شروع ہو گیا it's mean کہ it's time to get started so میں یہاں پر کلک کر رہی ہوں اور یہ آپ نے zoom کر لینا ہے آپ کو جہاں پر eye set better لگتی ہے آپ وہاں پر کلک کر لیجئے ٹھیک ہے جناب اور اس کے بعد ایسے اپنی editing کو start کر لیجئے so اب ہم editing start کر چکے ہیں اور ایسے ہی ہم نے throughout editing کر کر جانا ہے اور جتنی ہمارے پاس یہ area تھا پورا جلالپور کا area جو ہے ہم نے اسے cover کرنا ہے ٹھیک ہے جی so اب ہم کرتے ہیں اپنی complete اگر آپ سے digitizing کے دوران کہیں wrong movement ہو جاتی ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر دو ایرو نظر آئیں گے ٹھیک ہے ایک forward direction میں ایک backward direction میں تو یہاں پر میں جو ہے وہ wrong turn کر چکی ہوں تو یہاں سے اس لئے میں back کروں گی back کروں گی back کروں گی مجھے یہاں سے یہاں پر جانا تھا so اب میں یہاں پر click کروں گی اکی یہاں پر بچوں آپ دیکھیں کیونکہ میں نے یہ مزاک کیا ہوا ہے as you all know about this so یہاں پر مجھے اب image جو ہے وہ overlap کر گیا مجھے نظر نہیں آرہا so میں یہاں سے دونوں گی کہ image کونسی والی ہے جس کا وجہ سے مجھے نظر نہیں آرہا so میں نے یہاں پر click کیا by chance وہی تھی وہ image off ہو گئی اب off ہونے کے بعد مجھے یہاں سے اس کی digitizing کرنے میں آسانی ہو گئی ہے مجھے بلکل صحیح صحیح نظر آرہا ہے کہ میں نے کہاں سے جانا ہے کیونکہ digitizing وہ عمل ہے جو ہمارا جتنا beautifully ہوگا جتنا میری fine ہوگا اتنا ہی اچھا ہے data create ایک دوبار مزے کا ہو گیا تو definitely map پہ پہ پر اس نے اچھا ہی show ہونا ہے جب ہم نے create ہی نہیں صحیح کیا ہوگا تو ہم اسے اچھا کیسے show کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کا خیال رکھے گا جہاں سے آپ کو issue ہو آپ فوراں سے جو ہے وہ layer off کر کے on کر کے check کر لیں تو تاکہ آپ کا data جو ہے وہ کسی بھی طرح سے خراب نہ ہو chances ہی create نہ ہو خراب ہونے کے جی تو یہ دیکھیں میں نے جو ہے سارا وہ digitize کر لیا ہوا ہے جو میرے پاس ms تھی اب اس کو end کیسے کرنا اس کو end کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جہاں بھی end کرنا ہے آپ نے وہاں پر double click کرنا ہے اگر تو آپ single click کریں گے تو جسٹ آپ کا point consider ہوگا تو آپ نے double click کرنا تو جیسے ہی آپ نے double click کیا آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جو بھی digitize کیا ہوگا وہ آپ کو ایک polygon کی form میں نظر آ جائے گا اس کے اوپر کچھ functions of proper form کر سکتے ہیں جیسے میں نے کر لیے ٹھیک ہے آپ یہ چیز ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اسے end پر آکے double click کرنا ہے fine double click ہوگیا اس کے بعد تو سمجھ ہوگی میں اپنا 100% دینے کی کوشش کی ہے جتنی باریک بھی نہیں سے آپ کو سمجھ اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہے تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور ٹیجر کا اور ساتھ ہی بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو جو